اسلام علیکم اوٹرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اوور چینل واشنڈ ڈو آج ہم اس شیٹ پہ پانچ کی پتنگ کا پیٹا بنائیں گے تو اس وائٹ سٹریپ پہ ہم پیندی کی تیلی کو دونوں طرف سے جب اٹیج کریں گے تو یہ شکل آ جائے گی تیلی کی پیٹے کے نیچے اوپر سے فالتو کاغس کو کٹ لیں گے اور بلیٹ سے کٹنگ کے بعد ہم گلو سے لپائی کر دیں گے کٹنگ والی پیپر پہ ہم گلو لگائیں گے اور کاغس کو تیلی کے ساتھ احتیاط سے جوڑ دیں گے پہلے ہم اس کو نیچے سے جوڑیں گے اور پھر اوپر سے اس طرح ہمارا یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا پیپر کے فالتو کاغس کی ہم تمام سائٹ سے اچھے طریقے سے کٹنگ کر دیں گے کینجی کے ساتھ اور اب ہم پیٹے کے کناروں کو دونوں سائٹ سے گلو کر کے چپکا دیں گے پیٹے کے دونوں کناروں پر ہم چیپی لگا دیں گے تاکہ یہ کنارے اور مضبوط ہو جائیں نیکسٹ ہم گلز کو پیٹے کے ساتھ اٹیج کریں گے اس کے لئے ہم دھاگے کو بل دے کے پہلے گلز کے ساتھ فکس کر لیں گے اور اس کے بعد باری باری بل دیتے جائیں گے اور اس طرح یہ پیٹے کے ساتھ فکس ہو جائے گا دھاگے کی مدد سے اور اسی طرح پیٹے کے اپوزیٹ سائٹ پہ بھی مادہ تیلی اور گز کو دھاگے کی مدد سے بل دے کر اچھی طرح اٹیج کر دیں گے گائز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ہائٹ کی ڈیمنشن تھی اور ویٹ کی ڈیمنشن تھی جو بالکل ایکوریٹ تھی اور اسی کی ویس پہ ہم نے یہ پیٹا بنایا ہے گائز پیٹے کو بانتے ہوئے ہمیشہ کاغذ کا کھچاؤ مناسب رکھنا چاہیے اس ٹیپ میں ہم پیندی کے دھاگوں کو اٹیج کرنے کے لیے پیپر پر وی کٹ نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ان کی لپائی کر دیں گے گلو کے ساتھ ونس اگین گائز اگر آپ میکنگ کو انچوائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تیلی پرفیٹلی بیننس ہونی چاہیے اور یہاں ہم پیندی کے دھاگے کو نوٹ لگا دیں گے اور دونوں طرف دھاگہ ٹیچ ہو جائے گا اس طرح ایکسٹر دھاگے کو ہم کٹ لیں گے اور اب ہم پیٹے کے چاروں طرف سے گلو لگا کے اس کی لپائی کر دیں گے گائز پتنگ بناتے ہوئے ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کی تیلی ہمیشہ بیرنس ہونی چاہیے اگر آپ پیٹا بنائیں تو اس کی بھی تیلی بھی پرفیٹلی بیننس ہونی چاہیے اسی طرح پتنگ کا گز بھی پرفیٹلی بیننس ہونا چاہیے اور ایکارڈنگ ٹو پیٹی کی تیلی کے مطابق اور پیندی کی تیلی بھی بلکل ان تینوں چیزوں کے مطابق ہونی چاہیے پھر آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اڑاتے ہوئے فینٹ سے لپائی ہمیشہ سوفٹ ہینٹ سے کی جاتی ہے اور جب آپ لپائی کریں تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ پیپر کے اوپر جو تیلی ہے وہیں پر لپائی ہونی چاہیے نہ تیلی کو کھینچ کے اندر کی طرف لپائی کرنی چاہیے اور نہ زیادہ باہر کی طرف جہاں آپ کی تیلی فرمے پر بیٹھ جاتی ہے وہیں پہ آپ لپائی کر لیں گائز نیکس ویڈیو میں ہم نکے کی میکنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی وطنگ کی اور گائز ہماری آج کی ویڈیو تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے تو ٹائم ٹو ریکویسٹ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو فرینڈز ہو کے اللہ حافظ لیے 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 موسیقی